بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میں ہوں آپ کا حوض جہاں سے مناس اور آج ایک خصوصی پرگام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج ہم بات کریں گے پاکستان میں بڑھتے ہوئے معاشرتی مسائل پر اور نفسیاتی جو مسائل معاشرے کے ان پر بات کریں گے انہی معاشرتی مسائل اور نفسیاتی مسائل کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پیلیمان سے لے کر عوام تک جو ایک گھسے کی لہر ہے گھسے میں بپھرے ہوا ہر شخص جو ہے ان کی وجہ اس کی وجوہات کیا ہیں پاکستان کے تحفظ دینے والے اداروں پولیس ہو گیا لا انفورسمنٹ اداروں میں جو بڑھتا ہوا تشدد ہے اس کی کیا وجوہات ہیں کیوں ہر شخص کو سرے راہ چلتے ہوئے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ وارداتیں بڑھنے کا بڑھتی جا رہی ہیں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں کیا وجوہات ہیں ان کے پیچے ابھی ہم سانیاں سبی وال کو نہیں بھولے تھے کال ایک فیصلہ بات کی ویڈیو آ گیا کہ ایک شخص سرے عام ایک دوسرے شخص کو مار رہا ہے ان کی وجوہات کیا ہیں پارلیمان میں جب دیکھتے ہیں حکومت سے لے کر اپوزیشن تک ہر شخص ہی غصے میں نظر آتا ہے وزریعظم سے لے کر صدر تک پارلیمانی سیکرٹری سے لے کر اپوزیشن لیڈر تک ہر شخص کیوں غصے میں ہے اس کی کیا وجوہات ہیں ہمارے گروں میں بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے غصے میں ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں حکومت کیوں ناکام ہو رہی ہے ہر شخص کیوں اس بیماری کا شکار ہو رہا ہے تو اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے سٹوڈیو میں جناب ڈاکٹر ایس نوید عرفان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اس سے پہلے کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کی طرف جاؤں ناظرین اکرام سانیہ سعی وال پہ میں بھی عشق بار ہوا آپ بھی عشق بار ہوا لیکن جو احلات نظر آ رہے ہیں اس میں یہ نگتہ ہے کہ کہیں انصاف کے ساتھ کوئی کھلوار ہو رہا ہے اور انہی ایسے واقعات کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو بیچینی ہے وہ بڑتی ہے جو غصہ پن ہے غسیلہ پن ہے وہ بڑتا ہے جو معاشرتی مسائل ہیں وہ بڑتے ہیں تو اس پہ کہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ظلم وہ شامل ہے ظلم ہے قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ ہے ہم سر بکف اٹھے کہ حق فتحیاب ہو کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے اس ڈنگ پر ہے زور تو یہ ڈنگ ہی سہی ظالم کی کوئی ذات نہ مذہب نہ کوئی قوم ظالم کے لب پہ ذکر بھی ان کا گناہ ہے پھلتی نہیں شاخ ستم اس زمین پر تاریخ جانتی ہے زمانہ گواہ ہے کچھ کور باطنوں کی نظر تنگ ہی سہی یہ ذر کی جنگ ہے میں زمینوں کی جنگ ہے یہ جنگ ہے بقا کے حصولوں کے واسطے جو خون حمن نظر دیا ہے زمین کو وہ خون ہے گلاب کے پھولوں کے واسطے پھوٹے گی صبح امن لہو رنگ ہی سہی ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سہی کیوں عوام کو مجبور کیا جا رہا ہے کیوں ان سسکتے بچوں کو یہ مجبور کیا گیا کہ آج اس بچے نے ٹیلویزن سیکرین پہ آکے کہا کہ میں اپنے باپ کا اپنی ماں کو اور اپنی بہن کا بدلہ لوں گا ہم بحسیتے کو بحسیتے ریاست کہاں کھڑے ہیں کیوں ہمارا غصہ ہمارا دکھ ہمارے جذبات صرف تین چار دن پھلتے پھولتے اس کے بعد ہم اور جمیلوں میں پڑ جاتے ہیں ہمیں بحسیتے قوم کھڑا ہونا ہوگا قومیں اپنے مسائل کے لیے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہیں اور پھر جنگ جب جنگ لازم ہو تو جنگیں بھی کرتی ہیں بغاوت بھی کرتی ہیں اور ان حکمرانوں کے درو دیوار پہ دستک بھی دیتے ہیں اپنے حقوق کی خاطر ہمیں بھی اٹھنا ہوگا بہت ہو چکا ستر سالوں سے ہم لڑتے لڑتے اب تھک چکے ہیں اب شاید یہ سبر کا پہمانہ لبریز ہو چکا ہے یہ سبر کا پہمانہ کیوں لبریز ہوا انہی مسائل پہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر احسن نوید کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے آپ ہمارے پرامہ متشریف لائیں ڈاکٹر صاحب آپ یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں مدینہ میں اور سعودی رب میں ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے اور میں آپ کو کافی عرصے سے جانتا ہوں اور آپ کا ایک صحافت کے ساتھ بڑا گہرہ لگا ہو ہے اور ہمیں ہماری بڑی دعا ہوتی ہے کہ آپ جیسے مخلص ایماندار اور سچے سیاستدان زیادہ تر اس دنیا میں ہوں زیادہ تر پاکستان کی خدمت کریں زیادہ تر صحافت کی خدمت بہت شکریہ فارج اور کمپلیمنٹس جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پاکستان میں آج کل ہم نے یہ دیکھا ابھی جیسے ہم نے سانیہ صحیح وال کا ذکر کیا کیا وجہ ہے کہ ہم سڑکوں پر انصاف کرنا شروع ہو گئے ہیں آپ ایک ڈاکٹر ہیں نفسیات کے مریض ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوم کو اس طرف کیوں قوم راغب ہوئی اس میں عکمرانوں کا کیا رویہ ہے اس میں ہمارے معاشرتی طور پر ہمارا کیا رویہ ہے کہ ہم نے پولیس کو ایک دہشت کی علامت بنا دیا اور پھر کہاں پہ ٹریننگ کی کہاں کمی ہے کہاں پہ انہیں ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے انہیں نفسیات ہمارے ہاں یہ دیکھا کہ ہمارے اداروں میں یہ بھی فقدان ہے کہ انہیں معاشرتی ٹریننگ تو دی جاتی ہے انہیں اسلحہ چلانے کی ٹریننگ تو دی جاتی ہے لیکن انہیں نفسیاتی طور پر کبھی کوئی کنسلٹ نہیں کیا جاتا تو کیا یہ وجوہات بنتی ہیں بڑا دائیورس کوسچن ہے میں پہلے سارے سائیوال کی اوپر آتا ہوں کہ وہ بچے کی اوپر کیا گزر ہیں یہ ایک کنڈیشن اسے ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ٹیس آرڈر پوری دنیا اس پہ متفق ہے نفسیات کے شعبے میں سعودی عرب ہو پاکستان ہو یورپین ممالک ہو پی ٹی ایس ٹی ویدن سکس منٹس کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے جو بچوں میں عورتوں میں اور بڑھوں میں دیکھی جاتی ہے اس میں انسان کو لگتا ہے کہ وہ اسی حالت سے گزر رہا ہے مطلب اب اس بچے نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے فادر کی جو ڈیت اکھی وہ روزانہ اس کو دیکھ سکے گا جس طرح ہم خواب دیکھتے ہیں ہم سوتے ہیں ہم خواب تو دیکھتے ہیں مناظر ہمیں لگ رہو تھا ہم ریال لائف میں اسی طریقے سے ہمارا برین جو ہوتا ہے وہ ہمیں انفورچنیٹلی اس جو پچھلا جو ٹراما ہوتا ہے اس کے اندر ری لف کراتا رہتا ہے ٹھیک ہے بچے کی اوپر تو می بھی یعنی آپ کے کہنا کا مقصد ہے کہ وہ جو بچے ہیں جو انہیں اپنے سامنے دیکھا وہ روز اس قرب سے گزر رہے ہیں یس ان کے بھی سکریننگ کرنا انتہائی ضروری ہے اور ان کو ایک اچھے سائکولوجسٹ کی ایک اچھے سائکیٹریسٹ کی ضرورت ہے کہ جدر ان کے جسٹس کا اور سوشل سسٹم انتہائی ضروری ہے وہاں پر ان کی انفرادی جو قوت ہے اس کو ڈیویلپ کرنا ان کے میٹل سٹیمنا کو ڈیویلپ کرنا وہ انتہائی ضروری ہے اگر خدا نہ خواستہ جیسے ہمارے ہاں ایک روایت سے لی ہوئی ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ ریاست پاکستان ان بچوں کو انصاف دلانے میں ناکام ہو گئی تو کیا ان کی ذہنی طور پر کیا اثر پڑے گی اچھا ذہنی طور پر تو ظاہر ہے کہ ایسے بچے جو کہ پی ٹی ایس ٹی سے گزر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر زلزلہ چپ آیا ای پی ایس کے انسیڈنٹ کی جو بچے تھے وہ بچے جنہوں نے ٹویٹمنٹ نہیں لی اور وہ بچے جنہوں نے لی جنہوں نے لی ان کو فلیش بیکس آتے ہیں بڈ وہ کوپ کرتے ہیں اس کو پوزیٹیو انرجی کی طرف اپنے برین کو پوزیٹیو مثال کے طور پر جن بچوں نے ٹویٹمنٹ لی انہوں نے کہا ہمارمی میں جانا چاہتے ہیں ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کریں گے پوپر چینل کریں گے پولیس میں جائیں گے ہم کازی بنیں گے اس طریقے سے یا ٹیچرز بنیں گے اسلاح دیں گے اور جو نہیں لے سکے یا جو مثال کی طور پر سمجھتے تھے کہ نہیں ان کے خیالات ہیں اور ان کا بز دین زینہ درودر کر لیں ان کو گماہ پھرانے صرف تو ان کے اندر ہم نے دیکھا کہ اگریشن کی اس حد تک تیننسی آگی تھی اور آگی ہے کہ وہ پھر بقاعدہ ڈپریشن کی طرف چلے گئے چھوٹی سی بات اب ان سے کرتے ہوئے سو دفعہ سوچتے تھے کہ ان غصے میں تو ریپلائی نہیں دے دیں گے تو یہ ہوتا ہے کہ ان بچوں کو اگر مثال کی طور پر کمفیٹیبل انوائرمنٹ نہ دیا گیا اگر ان کو ریوارڈ اور پنشمنٹ کا سسٹم اس واقعی میں نہ ملا گیا تو ایسے واقعات سے جب بچے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈپریشن کی طرف چاہتے ہیں سویسائیڈ کی طرف چاہتے ہیں اور وہ اپنے لیے رزق اور دوسروں کے لیے رزق جس طرح آپ نے کہا کہ میں اپنے والد صاحب کا خود انصاف لوں گا دیفنیٹلی کوئی بھی آپ میں ہم تو یہی کریں گے مگر کس طریقے سے انصاف لے گا وہ بتانا بڑا ضروری ہے یہ ریاست کی ذمہاری ہے کہ اس کو بتانا کہ قانون کے ذریعے اور تعلیم کے ذریعے اس نے انصاف لینا ہے اچھا میرا جو سوال تھا وہ وہیں پہ کھڑا ہے کہ یہ پولیس جو ہے روانوار نے دشتگردی میں چاہی ہوئی ہے یہاں مسود جی جی اور یہ سانیہ سحی والا ہم نے دیکھ لیا اس طرح کے بشمار واقعات ہیں ہم دیکھتے ہیں روزے مرے زندگی ہمارا حصہ بن گیا اور ہم کبھی فخریات طور پر بیان کر رہے ہوتے ہیں اگر سانیہ سحی والا کی ویڈیو سامنے نہ آتی تو شاید ہم اسے بھی فخریات طور پر بیان کر رہے ہوتے تو ان کی کیا وجوہات ہے یہ پولیس کیوں برائی راست اٹیک کرتی ہے پولیس والے کیوں برائی راست اسلحہ چلا دیتے ہیں کیوں انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ ایک انسانی زندگی ہے اسے ہم نے پیار کرنا ہے دشتگرد گونتا نامو بے میں اگر دنیا کے بڑے بڑے دشتگرد جو ہیں موسٹ وانٹڈ دشتگرد رکھ کے ان کی ٹریننگ کر کے ان کو ذہن سازی کر کے دنیا میں چھول دیا جاتا ہے وہ عام انسان بن جاتے ہیں اچھے شہری بن جاتے ہیں اور آج وہی امریکہ انہی کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے میں اس کی ایک طرف وہ جن کو کال دشتگرد کہتے تھے آج وہ عامن کے دائی بنے بیٹھے ہیں اس طرف امریکہ بنا بیٹھا ہے امریکہ بیٹھا ہوا ہے تو اگر ان کے مذاکرات ہو سکتے ہیں تو پاکستان میں ایک چھوٹے پہمانے پہ اگر ایک بندے کی افیلیشن ہو گئی ہے خدا نخواستہ اس کی افیلیشن ہو گئی ہے ایسی دشتگرد تنظیم کے ساتھ تو اس کی ذہن سازی نہیں کی جا سکتی دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز آپ نے بتائی ہے اور بالکل ذہن سازی کی جا سکتی ہے ان کی اصلاح کے لیے جیلز کے اندر باقاعدہ ریہابلیٹیشن سنٹر ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہمارے ہوں ہیں پاکستان میں میں آپ کو بتاؤں کہ دو ہزار پندرہ تک جو ہریپور جیل ہے میں آپ کو اس کی مثال دوں گا کیونکہ میں اس صدر سے آتا ہوں وہاں کے اندر باقاعدہ ایک اصلاحی مرکز بنا ہوا تھا جہاں پہ یہ دیکھا جاتا تھا کہ کہیں یہ ذہنی معذور تو نہیں ہے کہیں یہ بیمار تو نہیں تھے جس طرح بائی پولر ایفیکٹیو ڈیس آرڈر ہے اس کے اندر چھے مینے یا سال میں ایک دفعہ وہ انتہائی خفقان میں رہتے ہیں اتنے خفقان میں ہوتے ہیں کہ کسی بات کا جواب نہیں دیتے ہیں اور چھے مینے نعوذباللہ یہاں تک وہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم بادشاہ ہیں ہم نبی ہیں یہاں تک وہ بیمار ہوتے ہیں تو اکثر دیکھا گیا کہ ایسے لوگوں کو استعمال کیا گیا جو بلکل آگے ہوتے تھے جو اپنے آپ کو دہشتگردی کے اندر استعمال کیا جاتا تھا اس طرح سے ہماری جو راولپنڈی کا جو انسٹیٹیوٹ ہے سیکیٹری کا اس کے ساتھ جو جیلز ہیں وہ کافی عرصے سے خدمات انجام دی جاری ہیں تو ایک تھرو پروپر چینل اچھا جہاں تک جانزیب صاحب آپ نے سوال کیا کہ ان ریاستی جو اہلکار ہیں ان کی ٹریننگ انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ ایک انتہائی سیکلوجیکل ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں مثال کے دور پر ایک پولیس والا میرے پاس آیا اس نے سمپل مجھے کہا کہ مجھے نین نہیں آتی اب نین نہیں آتی اس کی تین ریزنز ہوتی ہیں بیولوجیکل اگر آپ کا سیروٹنین لیول کم ہے یا اگر آپ کا برین کے اندر مثال کے طور پر جو سلیب ہارمون ہے میلوٹنین ہے اگر وہ کم ہے یہ آ جاتا ہے دوسرا ریزن آتا ہے سیکلوجیکل اپنی آپ کی جسم وز کہتے ہیں اپنی قوت کہتے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ اپنے جسم کو اپنی نفس کو اپنے کابو کر سکتے ہیں اور تیسرا آتا ہے سوشل اس پولیس والے کے ریزن تھا سوشل اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو رات کو ایک دفعہ کسی اس نے ملزم کو پکڑا اس نے اس کو ایسی دھمکی دی کہ تمہاری بیوی بچوں کے ساتھ وائف کے ساتھ فیملی کے ساتھ میں نے یہ 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 میں کروں گا فلان 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 جگہ پہ ان کی علاشیں ملیں گی ایک دفعہ جب اس نے ارسٹ کیا جب وہ اتکڑی ڈال رہا تھا یہ میرے پاس اپٹب آئے تھے تو اس نے کہا کہ اب وہ چیز اس کو روزانہ جب وہ آٹھ بجتے تھے اس کے ذہن میں دوبارہ سے خوف آ جاتا تھا کہ وہ جھیل میں ہے کہ یہ نہ ہو کہ دہشتگردی ہو جائے اور میرے تو پولیس والے اٹس سلف انہیں دیفنیٹلی انسان ہیں ہمارے سارے جو ادارے ہیں ہماری آرمی دنیا کی بسٹ آرمی ہیں they've got very fine psychiatrists اگر آپ دیکھیں کہ سیاچن کی ڈیوٹی کے بعد جو دنیا کی highest altitude ہے بڑا زبدست phenomenon ہوتا ہے جہاں پہ ہمارے ایک سار فوجی بھائی یہ ذکر کرتے ہیں جب oxygen level بڑا کم ہو جاتے ہیں اور high altitude پہ کہ انہیں عزیز بھٹی شہید نظر آئے یا فلان نظر آئے اور بڑا ان کا جذبہ ہوتا ہے تو ان کے psychiatrists ہیں وہ ان کو correct کرتے ہیں اور بقاعدہ وہ جنرل بن جاتے ہیں اس کے بعد اسی طریقے سے پولیس کے اندر مجھے یاد ہے ڈاکٹر رفان صاحب 1960s اور 70s میں ان کو اپٹ آبات کے اندر یہ services دینے کا گورنمنٹ نے کہا تھا تو انہوں نے ڈیٹیل طریقے سے دس سال تک انہوں نے یہ services نہیں but definitely پولیس کے اندر ایک psychiatrists psychologist ہونا چاہیے جسے پولیس والے اپنے aggression کو اپنی limits کو اور اپنے control کو develop کر سکے اچھا جب ہم نے بات کی کہ پولیس میں ہم aggression control کے لیے ایک ڈاکٹر کی مہاری نفسیات کی جو خدمات ہیں وہ واصل کر سکتے ہیں لیکن آج ہم نے آج کل کے اگر ہم پارلیمان کو دیکھیں جو پاکستان کا سب سے محترم اور مزز ادارہ ہم سمجھتے ہیں ایک طرف سے تو فواد چودری صاحب کھڑے ہوکے باشنگ کر رہے ہوتے ہیں opposition پہ opposition کی طرف سے خواجہ عاصفہ وہ شروع ہو جاتے ہیں ہم وہاں پہ غالم گویو سنتے ہیں وہاں پہ ہم غصہ دیکھتے ہیں تو ان کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی تو مسائل کا شکار ہے مہنگائی ہے غربت ہے ناانصافی ہے بجلی کے بل ہیں گیس کے بل ہیں سکول کالجز کی فیسز ہیں بچوں کی پرشانی ہے خوراک کہوں سے پوری کرنی ہے مہینے کا خرچہ کہوں سے پورا کرنی ہے یہ جو ہمارے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لیڈران ہیں انہیں کیا پرابلم ہیں ان کے ساتھ بھی یہ پرابلم پیش آتی ہے اور کیا آپ کے یہ کلائنٹ بھی ہیں دیکھیں کلائنٹ تو کانفیڈنشیلٹی تو ہم نہیں میں امام ترکیزی کا پوچھ رہا یہ کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ مجھے اس طرح لگ رہا ہے آج کل کیونکہ مشکل وقت ہے ہر قوم کی پر مشکل وقت آتا ہے جب وہ اصلاح کی طرف جاتی ہے تو مشکل وقت میں مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ مجھے مریض جو ہیں پرانے پاکستان کے حساب سے فیز دیتا ہے اور اخراجات سارے نئے پاکستان کے حساب سے نئے مثال کے طور پر تو ایک مزاق ہے جو پھیلا ہوئے کہ ایک مشکل ٹائم کے وقت کی چیز ہوتی ہے دیفنیٹلی وہ سیاستدان جو کہ میڈیٹیشن کرتے ہیں جو کہ اپنی ویل پاور کی اوپر چلتے ہیں جن کا اللہ پہ ایمان ہے فیتھ ہے یونٹی ہے ڈسپلن کے اندر رہتے ہیں میں بڑے بڑے سیاستدانوں کو جانتا ہوں جو یہاں پہ ہمارے ممیمان بنتے ہیں رات کو وہ کھانے سے پہلے گولی کھا کے چھوٹے ہیں انہیں نیند ہی نہیں آتی اب نیند نہ نہ سمتھنگ ایلس ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بیماری ہو ہو سکتا ہے کہ ان کی نیند کا سلیپ کا سینٹر ڈسٹرب ہو بٹ ایک ہوتا ہے کہ نیند اس وجہ سے نہ ہونا کہ کوئی گناہ کیا ہو کوئی ایسی چیز ہو جو کہ ماضی میں آپ نے کی ہو وہ آپ کو تنگ کری ہو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر چونکہ انگریز رہ چکا ہے انگریز آیا تھا گولی کے زور پہ اسلے کے زور پہ ہمارے پاس دلوارے ہوتی تھی ہمارے پاس بڑی کم وہ مسلمانوں کے پاس وہ تھا بٹ انگریز کے پاس ٹیکنالوجی تھی انفرچنیٹلی وہی چیز آپ کو نظر آئے گی شادیوں کے اندر لوگ فائرنگ کرتے ہیں اور یہ میسج دیا جاتا ہے کہ ہم بڑے تکڑے ہیں ایون میرے گاؤں میں میرے کزن کی شادی تھی تو ہمارے بڑے چچے ہیں تو میں نے انہوں نے کہا کہ شادی کیسی ہوئی اس کی اچھی ہوئی تو اس ہم فائرنگ دی آواز نہیں ہے وہ تو پورا اس اندر ٹوٹیال گران سارا آرچ فیل اس پہ بھی ہم فائرنگ پہ بھی آئیں گے لیکن یہ جو پارلیوان میں غصہ ہے یہ جو لیڈران میں غصہ ہے اس کی کیا وجہ بہت ہے فرسٹ اف آل یہ کہ انفرچنیٹلی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یوز اف ایگریشن سے یوز اف فیزیکل یا ایسی چیز استعمال کرنا جس اگلے کے ایموشنز ڈیمیج ہو وہ اگلے کو شیٹر کرنے کے لیے اس طرح کرتا ہے کوئی بندہ کا غصہ ہے نیچے دکھانے کے لیے مطلب ایموشنلی یہ ایک بیماری ہے اس کو کیا کرتے ہیں اس بیماری کو ایگریشن سمپلی ہم کہہ دیتے ہیں ایک نسال کے طور پر ایسے شخص بھی ہیں اس کو سپیسپک نام دیں تاکہ ہم عوام کو بتائیں کہ ہماری سہزدان کس بیماری میں وہ مطلب آئیں خاص بیماری کو میں یہاں پہ بتاتا تھا ناظرین کہ جو ہمارے ساتھ اس وقت یہ معصوم سے ڈاپسہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر ایسر نوی درفون یہ درنے کے دنوں میں جناب ایمار خان صاحب کے خصوصی مالج پرائیویٹ مالج بھی رہے ہیں جس درنے کے دن ایمار خان صاحب نے ریحام بی بی سے شادی کی تھی تو آپ وہ بھی لحاظ کر رہے ہیں آپ کوئی ان پر نام دینا نہیں چاہ رہے تاکہ لوگ آپ سے یہ نے کہیں کہ یار اپنی بھی افیلیشن ہے اور اپنے ہی سیاسدانوں کو رگڑا ہے وہاں بیٹھ کے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں بڑا اوپن طبیعت کا مالک ہوں اور میں تو اکثر دوستوں سیدھی سیدھی بات کر لیتا ہوں خان صاحب is a very different person مطلب وہ ایک دفعہ جب موکہ ملا مجھے ان کا check-up کرتے ہوئے دھرنے میں تو ہی سیچویشن ایسی تھی بڑی ٹف تھی بڑی ٹف تھی بڑی نوز ہاو ٹو کنٹرول ہز انگر یہ میں آپ کو بڑی زبدہ سپاہ بتاؤں کہ لیڈر میں یہ بات تو ہونی چاہی گے سپیچ کے اندر اگریشن دکھانا ہے سمتھنگ ایلس بڑت این پرسن میں نے دیکھا ہے کہ ڈیفکل سے ڈیفکل سیچویشن ہو تو اس کو اپنی ایکسرسائز کی ذریعی سے کیوں؟ دیکھیں ایک پالیمنٹیرین ہو یا عام انسان ہو اس کو ریزنز کیا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی فیزیکل ہیلتھ ہو سکتے اس کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو اکثر اوقات ہمارے سیاستدار ہم سیاستدار مانتے ہی اسی کیوں ہیں کہ دوزار تیرہ کے الیکشن میں مرک خان نے ستر فیزہ نوجوانوں کا ٹکٹ دیئے تو ستر فیزہ نوجوانوں کا ٹکٹ دیئے وہ جیت کیا گئے تو وہ الیکٹی بل جو ہیں وہ ساٹھ سوپر کے ہیں ساٹھ سوپر کے ہمارا جو ہماشتی یا ہمارا رہنس ہے اس میں ہمارے آلموس بندے جو ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں ہائی بلڈ پریشر شگر ان بیماریوں کو شکار ہوتے ہیں ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو پھر پالیمان میں جا گے انہوں نے اسی طرح غصہ دکھانا ہے یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فیزیکل ہیلتھ is most important اگر آپ کا ہارٹ کا پرابلم ہے اگر لنگز کا پرابلم ہے اگر آپ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو بلڈ پریشر جس طرح سوئنگ کرتا ہے وہ انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ کیا بول رہے ہیں سو اس لیے فیزیکل ہیلتھ دوسرا منٹل ہیلتھ آپ کو پتہ جانزیب صاحب کہ پاکستان اور سعودی ریبیا اور دنیا کے اکثر ممالک جو ہیں 2020 کے اندر سیکنڈ لیڈنگ کاؤز آف ڈیتھ جو گی وہ ڈپریشن ہو جائے گی اب یہ کونسی ڈپریشن ہے یہ ڈپریشن یہ ہے اسے ہم کہتے ہیں ماسکڈ ڈپریشن ماسکڈ ڈپریشن ہر اسیز کا نام ہے کہ انسان اپنے ڈاکٹر کے پاس نہ جائے اپنے فیملی کے ساتھ شیئر نہ کرے اپنی وائف ہزبن کے ساتھ شیئر نہ کرے اپنے گھر والوں سے شیئر نہ کرے اور غصے کو پیتا جائے سبر تو وہ کریں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمیشہ کہتے تھے کہ علاج سنت ہے ٹھیک ہے سو اگر کوئی بندہ اپنا علاج منٹل ہیلتھ کی توجہ نہیں اگر وہ بار بار اگر اس کو غصہ آ رہا ہے without any reason اگر وہ ہر بات کو ٹوکتا ہے ہر ایک کو اگر غصہ دکھا رہا ہے it means کہ definitely there is something wrong کہ جو اس کو emotionally یا وہ hurt ہے یا وہ basically وہ سمجھتا ہے کہ اگر اچھا ایسے لوگوں سے بھی ملاؤں کہ جو اتنے زیادہ emotionally hurt ہوئے انہوں نے علاج اپنا نہیں کرایا وہ اگلے کو ہر اس شخص کو اتنا hurt کرنا چاہتے ہیں صرف دکھانے کے لیے کہ تمہاری پر یہ state آئے گی تو پھر میں تم سے پوچھوں گا اور وہ لے کے آنے کی کوشش بھی کرتے ہیں یہ ہمارے داروں کا بھی حال ہے ہمارے داروں کے اندر ہمارے دارے تو پیسٹ دارے ہیں مگر اکثر ایسے بیمار لوگ ہوتے ہیں کہ جو important post پر بیٹھے ہوتے ہیں جو اپنی صحت کے خیال نہیں رکھتے جس کی وجہ سے عام لوگ متاثر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہ دیکھا کہ جو ابھی پاکستان میں پچھلے دنوں اس میں بھی بڑی بات چیت ہوئی کہ پاکستان میں منشات کا جو لوگوں میں رجحان ہے یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے کیا اس منشات کے بڑھتے ہوئے رجحان کی جو اس میں بھی نفس ہے کیونکہ جس بھی اگر نشائی سے پتہ کریں عام الفاظ میں جسے آپ تو بیمار کہتے ہیں عام الفاظ میں عام پاکستانیوں سے نشائی کہتے ہیں آپ اس سے پتہ کریں تو وہ کہتے ہیں میں سکون چاہتا ہوں وہ دو کش لگا کے وہ اس کو لے کے جس طرح اسی ڈرگ لیتے ہیں تو وہ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی کیا وہ اجواد بنتی ہیں یہ ڈرگز کی لوگ اس کی طرف رجحان کیوں کرتے ہیں اور ان کا علاج کیا ہے یونیٹیڈ نیشنز کا ایک بڑا فیمس آرٹیکل ہے اس کیوپر بلکہ بڑی ریسرچ اس کیوپر دوہزار گیارہ اور تیرہن کے درمیان ہمارے ایک دوست ہیں جی اب بھی لائیو دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے جی میرے نام شاد خان میں اطلق دیر تالاج سے ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی میری بیٹی پچیس جون کو دوہزار نو کو اغواہ کیا گیا ہے میری بچی کو اور آج تکلا پتہ اور آٹھ سال ہو گئے ہیں پولیس سے ہمیں انصاف نہیں مردہ تو اس پر بات کر لیں آپ سے ہم انشاءاللہ جی شاد خان ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرتی ہے اور ضرور آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس پر آپ کے جتنا تعاون ہم کر سکے ہم کریں گے آپ جی ڈرگ ٹریفیکنگ کی جہاں تک بات ہوئی وہاں پہ ہی ہومن سمگلنگ کی اگر ہم بات کریں تو ڈبلی ایچو مینٹلی لائر ہیومن رائٹس یہ ہمارا اسلامی انیورسٹی کا جو کورس ہے اسلام بات اچھا فیصل مسجد اللہ میں کہتا ہوں ان کو عجر دے کے بہت بڑا ایک انسٹیٹیوٹ اس کے نیچے بنائیں اور قیرو سے ہمارا لیکچر ہو رہا ہے وہاں پہ مطلب بقاعدہ مارلن فریمن جو ساؤت ایفریکہ بہت بڑے سیکالوجس انہوں نے پوری مومنٹ لے کے آئے پورا ساؤت ایفریکہ کا سوشل سسٹم لے کے آئے وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ہمیں جو دیر سے جو انہوں نے ابھی یہ پیغام دیا اس میں آپ یہ ضرور کنسیڈر کریں کہ ہیومن سمگلنگ ٹرک ریفیکنگ یہ جو کراچی کے براستے یا سندھ کے براستے بلوچستان کے براستے پھر ایران اور ایران کے اندر پھر جو ایک ایسا شخص ملا ایک ایسی لڑکی ملی ایک ایسا لڑکا ملا میں آپ کو ان کی ڈیٹیلز ریفرنسز دے دوں گا جو کہ پچھلے پانچ سالوں سے لا پتا تھا اور ایران سے وہ بھیک ایران میں بھیک مانگتا تھا مطلب بقاعدہ اس کا انفورچنیٹلی وہاں پہ اس کی اوپر کنٹرول انتہائی ضروری ہے اب جہاں تک یہ جو آپ نے بات کی کہ آپ کو وہ شخص ملا وہ ایران میں بھیک مانگتا تھا اس کا وچو کے ہمارے کوئی پوری ڈیٹیلز دکھی نہیں گو اللہ پتا ہے اس کا کوئی پتا نہیں وہ کہاں سے پھر پتا چل گیا پاکستان سے گیا تھا پاکستان سے اس کو ہوا کیا گیا وہاں پہ اس کے ہاتھ پاؤں توڑی گئے اور ایران سے ایران میں وہ زیارات وغیرہ وہاں پہ بیٹھا کے بیگ منگوائی گی شرائن کے باہر یہ ہمارے ایک مطلب انگلینڈز آئے ہوئے تھے مسلم بریٹش ہمارے ایک سیکیٹریس تھے انہوں نے بقاعدہ اس پر ریسرچ کی ہوئی ہے اس پر بقاعدہ فوٹوز ہیں نام ہیں ناظرین یہاں پہ ایک بات آپ کو بتاتے چلیں گے گزشتے دنوں ہم نے ایک ویڈیو دیکھی پاکستان سے بچے جو ہیں وہ ایران جو سمگل کیے جا رہے تھے میری طرح ہر اس شخص جو پاکستانی ہے اس کی دماغ میں یہ سوال بار بار اٹھ رہا تھا اور خدا گوہ ہے کہ آج اس پرگرام میں آنے تک اور اس گھڑی تک کیوں کہ ہم لائف پرگرام کر رہے ہیں مجھے نہیں تھا اندازہ میں یہ سوچتا تھا کہ ایران میں بچے کیوں اغوا کیا جا رہے ہیں اس طرف میرا جو ہے وہ دھیان نہیں کیا تو دیکھ صاحب نے بڑی اچھی بات کی جو ورلڈ ہیلت ارگنیزیشن وہ انہیں کورس کرا رہے ہیں اسلام آباد میں اور اس کورس میں وہ ریفرنس دیا گیا کہ جو بچے پاکستان سے اغوا کیا جا رہے ہیں انہیں ایران میں درگوں کے باہر ہاتھ پھوں توڑ کے بٹھایا جا رہا اور ان سے بیگ منگوائی جا رہی ہے بڑا ہی برادر اسلامی ملک کا ایک گنہونا چہرہ ہمارے سامنے آیا اس پہ ہم بعد میں تفصیل سے بات کریں گے تو جی دیکھ صاحب پھر وہ سو ڈرگ ایڈکشن جو ہے کیا ایڈکشن کہتے ہیں ایک انسان اتنا طلبگار ہو جائے ایک چیز کا کہ اگر وہ نہ لے تو اس کا ایموشن چینج ہو جاتے ہیں اس میں اویلیبلیٹی کہ اویلیبل ہے کے نہیں یہ ریزن ہے ایکسیسیبیلیٹی اویلیبل تو ہے کیا اس کی پہنچ جان کیوں ہوتا ہے منشاعت کی طرف لوگوں کا اویی میں آپ کو بتا رہو اویلیبلیٹی ایک چیز اگر مارکٹ کہ اس نے جیسی میرا کارڈ دیکھا تو اس نے مجھے اسی وقت اپریشیئٹ کی ہمارے یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور یہ چیلنج ہر گورنمنٹ کر رہتا ہے بے شک آپ کو پتا ہے سویدی ریب ہو بے شک پاکستان ہو اس میں بھی ریوارڈ اور پنشمنٹ اور کریکشن اس میں اگر طولرنس انسان کی بن جائے اگر ویڈرال سمٹمز آ جائیں تو انسان آدھی ہو جاتا ہے مثال کہ دور پہ ایک چیز اگر وہ استعمال کر رہے اور اگر نہ کرے تو وہ ات حد تک بیمار ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اب ڈرگ ایڈکشن آپ کو بتا ہے کہ افغانستان کے روٹ کے پاکستان بہت زیادہ آتی لیے اس پہ بہت ڈیٹیل یوریٹی نیشن کی ریفرنس بقاعدہ پبلک آرٹیکل اب ہمارے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اس کی روک تھام اسے ضروری ہے اب ایک شخص ہمیں ملا اس کا ریزن تھا کہ اس کی انگیجمنٹ نہیں ہوئی اس لڑکی سے جس سے وہ کرنا چاہ رہا تھا اس سے شادی نہیں ہوئی آٹھ سال تک اس کو پسند تھی انفورشنٹ نہیں ہو سکا اب اس پوائنٹ پہ اسلام آتا ہے اس پوائنٹ پہ فیملی آتی ہے اس پوائنٹ پہ سوسائیٹ آتی ہے جو اس کو کوپ کراتی ہے اس میلہ کی بہتری ہے اور لا تعداد حدیثیں لا تعداد مفہوم اس میں موجود ہیں مگر اس نے یہ راستہ نہیں چنا وہ باقاعدہ سی ایس ایس کے اگزام کی تیاری کرتے کرتے اس کے ساتھ انفورشنٹ یہ واقعہ ہوا اور وہ ڈائریکلی ہیرون ایڈکشن کی اوپر آ گیا اب جب اس کی اصلاح ہوئی ہے الحمدللہ اس نے دوبارہ سے اپنا پبلس سروسے کا اگزام پاس کی اور اب یہ ایک ہمارے محکمی میں ملگا ہوا پنجاب میں سو یہ میں آپ کو ایک شخص کی بات بتا رہا ہوں تو اویلیبیلیٹی ان چیزوں کی نہیں ہونی چاہیے ایکسیزیبیلیٹی ان چیزوں کی نہیں ہونی چاہیے زیادہ تر جنزیب صاحب یاد رکھیں یعنی یہاں بھی حکومت کا کردار آتا ہے کہ حکومت اچھا اب حکومت کیا کرے حکومت میں نے اکثر میں ٹاک شوز پہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں سوشل سسٹم نہیں ہے ابن صدیرہ کہ ہمارا سوشل ریفارمز کا سسٹم لے کے آئے چاہ کے ہمارا جو معاشرہ ہے چاہ کے ہماری جو ہماری جو گورننٹ ہے وہ اس کی ریسپونسیبیلیٹی لے پیدلی سکریننگ کرے بیماریوں کی ذہنی بیماریوں کی جو فیصلہ باد کی اپنے ویڈیو بتائی ہو سکتا ہے وہ لڑکا جو مار رہے وہ ہسٹیریہ کا شکار ہو ہسٹیریہ ایک بیماری ہے جس کے اندر انسان کی جو اناٹومیکل اور فیزیلوجیکل جو حالت ہوتی ہے چانک بدل جاتی ہے غصے کی حالت میں وہ آ جاتا ہے اور اس کے لئے تعداد ریزنز ہیں یہ تو ایک منشاعت کا مسئلہ ہو گیا دوسرا ہم نے دیکھا ہم نے لاکھوں ہزاروں قیمتی جانوں کا زیادہ کیا شادی بیعہ جیسے ابھی آپ پہلے بات کر رہے تھے شادی بیعہ ہمارے ہاں ایک بڑا رواج ہے فائلنگ کرنے کا یہ ہمارے یونیورسٹری جو سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی کرتے ہیں بڑے پڑے لکھے نوجوان بھی کرتے ہیں اور گاؤں کے لوگ تو اکثر کرتے ہی کرتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے اس میں بھی کوئی ذہنی بیماری نفسیاتی خلل اس میں بھی آتا ہے کہ دوسروں کو اپنا اپنے گریٹر پارٹ دکھانا اپنا لائف سٹائل دکھانا یا ان پر اپنی داک بٹھانا جسے ہم کہتے ہیں یا یہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے یا کوئی خلل ہے یہ ایک ہیومن بیہیوئر ہے اس کو بیماری نہیں کہہ سکتے گرینڈیوسٹی کہتے ہیں گرینڈیوسٹی ایک انسان کو فیلنگ نہیں آتی جب کسی بہت آلی شاہن گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے یا جس طرح ایک اچھے کپڑے پہن رہا ہوتا ہے کسی شخصیت سے جب اس کا فوٹو آتا ہے اس کے سامنے تو یہ گرینڈیوسٹی فیلنگ ہے اور وہی برٹن کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے کہ انگلینڈ اس نے سارا اپنے آپ کو ڈی ویپ نہ اس کیے ہوا ہے ٹھیک ہے بٹھ ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ اصلے کی زور پہ اور اس طریقے سے اگر وہ فائرنگ کریں گے تو ان کے ہمسائے اور اردگرد کے معاشرے کے لوگ جو ان سے وہ امپریس ہو جائیں گے اب متاثر تو انسان اگلے کے تقویے پہ ہوتا ہے جب ہمارے قرآن نے ایک چیز کلیر کے لیے کہ ایک انسان جتنا پریزگار ہوتا ہے اس لحاظ سے اتنا متاثر کر سکتا ہے یہ کلیر ہے یہ کلیر کٹ ہے اس کے علاوہ انسان امپریس نہیں ہو سکتا تو یہ ایک فیلنگ ہے اور یہ انسکیبر کنٹرول گورنمنٹ کو کرنا چاہیے اور اس کی طرف گامزہ نے جس طرح انٹیئر منسٹری لگی ہوئی ہے ہم کہتے ہیں تعلیم انسان کو بدل دیتی ہے لیکن اگر تعلیم ایک گاؤں کے بندہ ہے یا ایک ایسے معاشر میں گاؤں کا نہیں ہے شہر میں بھی رہتا ہے لیکن وہ پڑھا لکھا نہیں ہے اس سے بھی شوق ہوتا ہے فائرنگ کرنے کا اور ایک پڑھا لکھا بندہ ہے اس سے بھی شوق ہوتا ہے فائرنگ کرنے کا ایک چیز ہم بول رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم سے جو سینئرز تھے پانچ چھ سال پہلے ان کے کورس ہوتا تھا میٹرک ایف ایسی میں جی جی اسلے کا اور ٹریننگ کا اس سے اس سے کوئی کہتے تھے میرے خالب ہاں جی سو میرے فادر نے کیا آپ کے بھائیوں نے کیا ٹھیک ہے وہ بھی اب نہیں ہو رہا اب آپ یہ دیکھیں وہ بقاعدہ ہماری گورنمنٹ ایسی گورنمنٹ تو نہیں تھی مطلب آپ دیکھیں سیونٹی ایٹیز نائنٹیز میں پاکستان وز رائزنگ تو اس نے ایک کی طریقے کار دریافت کر لیا تھا کہ وہ بقاعدہ ایک تو جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے اٹھارہ سے بائی سال کی عمر میں تو بقاعدہ انہیں ٹرین کیا جاتا تھا اسلے کی یوز کی اوپر اور حالات جنگ کے اندر کس طرح ہونا چاہیے ایک یہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک جنریشن وہ ہے جن کو کوئی ٹریننگ نہیں دی جاری اور ان کو وہی ٹریننگ دے رہے ہیں جو بقاعدہ جن کی ٹریننگ ہو چکی ہے اچھا ہم نے دیکھا ہے جی کہ وہ اسلہ اٹھاتے ہیں وہ جا کے شادی بھی ہوں میں فائر کرتے ہیں اور بعض دفعہ کیوں اب پھر جب وہ زیادہ مزید وہ بگڑتے ہیں تو پھر ایک ہاتھ سے فائر کرنا وہ اب ایک لیشن ہے جنزب صاحب میں ایک ایک فورٹی سیون ہے ایک ہاتھ سے فائر جب کریں گے تو وہ تو بے جان چیز ہے اس کا دمک ہوگی آگے بندے زخمی ہوں گے مریں گے مجھے انتہائی دکھ ہوا جی میں بھی ابھی ہم مدینہ ہیں انشاءاللہ اب عمرے پہ ہم نے جانا ہے یہاں سے اپٹر بات کا ایک میں دیکھ نہیں سکا جی میں دیکھ نہیں پاتا حالانکہ مریضوں کو ہم ہر حالت میں دیکھتے ہیں علاج کرتے ہیں مگر ایسی چیزوں کو جو انیسپیکٹیڈ ہی ہوتا انسان اپٹر بات میں جی ہمارے بڑے زبدیس فائملی کے وہ گھرانے کے وہ تھے تو وہ فائرنگ کرتے کرتے ویڈیو بنوارے تھے کہ لوگ دیکھیں کہ میں کیسی فائرنگ کرتا ہوں یا جو بھی بنا رہے تھے اس کے دوران ان کو گولی لگتے ہیں اپنے آپ سے اپنے آپ سے جی ٹھیک ہے تو یہ ایک گرانڈیوس فیلنگ ہے اور اس کو مطلب اس کی پر کنٹرول کرنا اصلاح کرنا تعلیم دیکھیں نا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل الاسلام آئے میں گا اکرا تو علم شعور اور اس کی پریکٹس یہ انتہائی ضروری ہے یہ تو ہمارے کالج یونیورسٹی لیول کے بچے ہمارے ہاں آج کل ایک بہت بڑا آسان حل ماں کو یہ مل گیا ہے کہ چھوٹے بچوں کو موبائل فون دے دیا جاتا ہے اور اس سے وہ توجہ ماں جو ہیں اپنے کام میں لگی رہتی ہیں بچے اپنے موبائل میں لگی رہتی ہیں پھر بچے بہت گسیلے ہو گئے ہیں وہ بڑے بتمیزی سے ماں باپ سے پیش آتے ہیں بڑے غصہ پن دکھاتے ہیں غصیلے انداز میں بات کرتے ہیں سکول کالج سے ان کی سکول سے ان کی اسکائیت آتی ہے بچہ آپ کا دوسرے بچوں سے لڑیاں کرتا ہے جبکہ آگے دوسرے بچے بھی ان کے ساتھ کے ہوتے ہیں مار پٹائی جو آگے چھٹی ساتھویں آٹھویں میں جا کے ہوتا تھا وہ اب کیجی ون کیجی ٹو میں ہونا شروع ہو گیا ہے جنزیب صاحب آپ کو یاد ہوگا ہمارے ٹائم میں جب ہم گروہ کر رہے تھے تو اس وقت فور ایٹ سکس کمپیوٹر آیا تھا پر پینٹی ایم ون آگے تھا پینٹی ایم ٹو پینٹی ایم ٹو پینٹی ایم ٹھری ہوتا تھا وہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی پندہ جی بی کی خواب بیس جی بی پندہ جی بی تو تھی نہیں ایم بی میں ہارڈ ڈسک آئی تھی ایک دن ہوتا تھا کمپیوٹر کا ہماری کلاس میں مطلب جب ہم پڑھ رہے کمپیوٹر لائب اس دن ہم جاتے تھے کچھ اچھ ایسے بچے تھے جو ہمارے کلاس فر صرف ٹائپنگ کر رہے ہوتے تھے ہو رہا کچھ کمپیوٹر آف تھا بٹو نے مزہ آ رہا ہوتا تھا اس سے ٹھیک ہے اور کچھ ایسے ہوتے تھے جو گیمز اگرہ کھلتے تھے تو دیفنیٹلی ہماری سوسائیٹی کے اندر ڈیریکٹلی جو یہ جو ٹچ موبائل آیا ہے اس کے اندر پروز ان کونز ہیں بر پروز ان کونز تو میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں ہم بڑے ہیں ٹھیک ہے بچوں کو ابھی میری دادی جان ذکر کر رہی تھی میسیس ڈاکٹر فان صاحبہ کہ میرا چھوٹا کزن حسان اگر اس کے آدمی موبائل نہ دیں تو اگر جب موبائل جب اگلی بار آتا ہے وہ اس کو زور سے پھنکتا ہے اور توڑ دیتا ہے چھوٹا ہے بچہ ہے وہ نہیں سمجھ جاتا ٹھیک ہے سو بچوں کے اندر یاد رکھیں کہ اگر ریلیشنشپ سکلز پور ہو اور اگر ان کی کوئی انڈرلائنگ ہیلتھ کنڈیشن ہو بیمار ہو یہ یہ وہ تو اور اگر ان کی اٹنشن کا پرابلم ہو ٹھیک ہے تو بچوں کا جو اگریشن ہے وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے فیس بک میں مارک زکن برگ صاحب جو اس کے اونر ہیں ٹھیک ہے شروع شروع میں جب فیس بک دو زارہ ہم ساتھ آٹھ میں آئے تو ہم کمیونی گیٹ بھی کر سکتے تھے ان کے ساتھ مطلب وہ ایک سسٹم انہوں نے پروفائل میں بنایا ہوتا تھا اب تو خیر وہ ہیس ایک بگ مین پرہل اس کو آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ کے جو جوڈیشری سسٹم اس نے بڑا سٹرکلی بلایا اس کو بلایا اس کو سینٹ میں بلایا اور بقیدہ اس سے یہ سوال کیے گئے کہ بھئی تمہاری فیس بک کی ویسے میرا بیٹا فیل ہوئے ججز نے میرا فلاں وہ فیل ہوئے تو آپ یاد رکھیں کہ ہمارے دماغ کے اندر ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے برین کا ایک سسٹم ہے جس کو ہم ریوارڈ سسٹم کہتے ہیں اکثری جو لوگ گیمبلنگ کرتے ہیں جو جوہ کھیلتے ہیں اکثر وہ لوگ جو بار بار ایک چسکے جیسے کہنے چسکے لینا بار بار اس سے انجوائے کرنا ٹھیک ہے سو ہمارے برین کا ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے بچوں کا جو ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے بڑا ایکٹیو ہوتا ہے تو اہام جو شخص ہوتا ہے اگر وہ اپنا ایک لیمٹ نہیں کریٹ کر رہا 30 منٹس is the maximum limit 30 منٹس سے زیادہ کوئی بھی بندہ سوشل میڈیا یوز کرے گا تو وہ باہر کی دنیا سے ڈیٹیچ ہو جائے گا سو سیلف آئیٹس میں یہ ہوتا ہے کہ سیلف سنٹرڈ ہو جاتا ہے آدمی اپنی فوٹوز اپلوڈ کرتا ہے اپنی اچھا باقاعدہ ہمارے پاس عورتیں آتی ہیں بچے آتے ہیں بزرگ آتے ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو ڈپریشن آپ کو کیوں ہی ہے یا آپ کو خاف جی میری بہو ہے وہ ہر ایک کی پوشٹ لائک کرتی تھی ہر ایک کی اس پہ لکھتی تھی میری وال پہ اس نے کبھی لائک نہیں کیا میری وال پہ کبھی وہ دل نہیں بنایا فیس بک پہ جو ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ایک نیشنل بیماری آ جاتی ہے سو بچوں کو خاص طور پہ تھرٹی منٹ سے اوپر دن میں نہیں دینا چاہیے وہ بھی گیمز ان کو آپ الاؤ کریں گیمز ان کی ہوں گیم کے لیے خاص ٹیم ٹیبل ہمیں بنانا چاہیے دن کے اندر زیادہ سیدھر ٹین فیفٹین منٹس تو ان بچوں کو یہاں اس سے بچانے کے لیے والدین کو کیا طریقہ ہے جیسے میرے گھر میں میری دو بیٹی ہیں ماشاءاللہ سے فاطمہ اور آشہ اچھے ایک چھ سال کی ہے ایک چار سال کی ہے تو وہ دونوں ہر وقت لگی رہتی ہیں موبائل کے ساتھ تو میں پرسنلی میں اور میری وائف کیا کریں کہ ان کی جو توجہ ہے وہ موبائل چاہ جائے ہم بورڈنگ میں رہے تو ہمیں صبح نماز پر اٹھایا جاتا تھا اس کے بعد مطلب ارلی ویکنگ جو بیسٹ فرمول آئی جی وہ صبح صویرے اٹھانے کا صبح صویرے ان کو آپ سکول کی ٹائم سے پہلے آپ اٹھائیں آپ انہیں چھے بجے اٹھائیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ناشتے سے پہلے یونیفارم وغیرہ چینج یہ مطلب ایک جنرل گائیڈ لائنز ہیومن کنٹرولنگ بیہیوئر کی بریک فارس ٹائم پہ وہ کریں اس کے بعد یونیفارم اپنا چینج کریں یا چینج کر کے آ جائیں پھر اس کے بعد گھر والوں سے مل کے اپنی بکس وغیرہ اٹیچ کر کے سکول جائیں سکول سے آنے کے فوراں بعد آپ کوشش کریں کہ وہ اپنے ڈریسز وغیرہ بچے چینج کریں اپنا یونیفارم چینج کریں اور یونیفارم چینج کرنے کی عادت ڈلوائیں بچوں کے اندر سٹرکٹنس سے آوو کریں کہ اپنا یونیفارم چینج کریں اس کے بعد یہ ضروری ہے بچوں کے لیے کہ وہ نیپ کریں دوپہر کو سویں نہ بے شک اب ہمیں بھی نینی آتی تھی جب ہمیں ہمارے دادا جان اپنے باس سولاتے تھے والد صاحب سولاتے تھے اللہ بکشے مگر ہم سو جاتے تھے لیٹ جاتے تھے اکثر ہو جب سو جاتے تھے ہم باہر نکلے کھینے لگ جاتے تھے نیپ ٹائم بڑا ضروری ہے نیپ ٹائم کے بعد ٹی ٹائم بڑا ضروری ہے تاکہ ان کی جو خوراک جو ہے وہ ایک میٹ آف دیٹین کی ری سائیکل ہو پھر شام کو ان کا ہوموک آپ کروائیں اور اس کے بعد آپ ان کو موبائل دیں فور اواؤو ٹین فیفٹین منٹس یہ اندہائی ضروری ہے بچے اٹھارہ سے بیس سال تک بھی جی کنٹرول ہو جاتے ہیں اٹھارہ سال شروع جاتے ہیں مگر بیس سال تک انسان مگر بیس سال کے بعد آتے ہیں جو ہوتی ہوں بڑی مشکل سے بڑی دیر سے بڑی سالہ سال تو تبدیل نہیں ہو سکتی پھر وہ تو یہ ہفتے میں ٹھیک ہو جائیں گے وہ سالوں میں ٹھیک ہوں گے یہ تو ایک بیہیویر اور ایک ٹائم ٹیبل بڑا ضروری ہوتا ہے تیس منٹس اوپر موبائل فون is dangerous for the children یہ کلیر ہماری یہ میں آپ کی پروگرام میں announce کرو میں نے اس سے پہلے بعد نہیں کی آپ اس پہ آرٹیکلز دیکھ لیں گے اس پہ دنیا متفق ہو رہی ہے کہ تیس منٹس اوپر جو ہے یہ موبائل جو ہے بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے ہو بڑوں کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ سلف آئیٹس اور یہ بیماری ہو جاتی ہیں بچوں کے لیے بھی جی میکسیمم تھرٹی منٹس یہ سلف آئیٹس کو تھوڑا سا دیٹیل سلف آئیٹس سلف لگوی معنو میں ہے کہ انفلمیشن آف سلف انسان اپنی شخصیت سے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک اچھی چیز بھی ہے یہ نہیں ہے کہ بری چیز ہم نے ڈپریشن والے لوگوں کو پوزیٹیو ہوتے دیکھا ہے موبائل کی یوز سے بڑا مطلب سویسائیڈل لوگوں کو ہم نے موبائل دیا ہم نے فیس بک سمجھایا یہ پروفائل بنائے یہ اس طرح آپ کریں اس طرح آپ گیمز کلیں تو بڑا ہم نے موٹیویٹ ہو جاتا موٹیویٹ بھی کیا بڑا وہ لوگ جو آلیڈی موٹیویٹڈ ہیں احساس اکمدری ان میں آ جاتی ہے وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز وہ اپنے آپ کو اقلے کی جگہ رکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک بندہ امریکہ گئے ہوئے اس نے سٹیچی و لیبرٹی کے ساتھ ایک فوٹو کچھوائے ہوئے وہ ہمارا کوئی قزن ہے تو ہمیں پھر احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے سلفائٹس میں کہ وہ ہمیں برہ لگنے لگ جاتا ہے یعنی جسے کہتے ہیں نظر لگانا تو یہ ایک فیلنگ آتی ہے کہ آپ کو اپنا پن تھوڑا سا نیچے آپ ٹھیک تھا کہتے ہیں الحمدللہ بلکل ٹھیک آپ ہیلڈی ہو آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے حرم میں میں بھی دیکھ رہا تھا میرے بالکل ساتھ اچھا میری جانماز پر اس کا پاؤں تھا اس کو یہ کوریا تھا یہ جو بار بار ہم ہاتھ اس رہا نہیں کرتے اور رو رو کے دو اس کا ایمان تھا میں درستے ٹھیک ہوں گا اس کو صرف دیکھ کے میں میں نے مطلب میں نے کہ ہم کتنے کمزور ہیں اللہ ہمارا ایمان بھی بہتر کرے اور اللہ ہمیں مزید مطلب ایمان کی طرف لے کے جائے تو اس طریقے سے انسان جو ہے وہ بار بار پھر وہ چیک کرتا ہے اگر وہ اپنی وہ پروفائل کا سٹیٹس ہے وہ چیک نہیں کرے گا اس کو بار بار کمپیلڈ ہوگا اس کا برین جو ہے وہ اس کو اپسیشنل ہو جائے گا کہ دوبارہ وہ چیک کرے اس کے اندر بھی اس کو انہوں کہتے ہیں ڈی ٹاکس ڈی ٹاکس ہی ہوتا ہے جنزیب صاحب کہ اس میں آپ کو کم از کم ہفتے کیلئے اپنا فیس بک شیس بک آپ کو بند کرنا میں کھرتا ہوتا ہوں آپ نے اکثر وہ ذکر بھی آپ سے وہ پروگرام سے پہلے میں جی سال میں ایک مینہ فیس بک غائب وہ میں ڈی اکٹیویٹ کر لیتا ہوں وٹس اپ نبر میں بند کر لیتا ہوں لوگ تو آپ تک پہنچ جاتے ہیں مگر یہ آپ کے اپنے لئے ضروری ہوتا ہے کہ چھے مینے میں پندرہ دن اور سال میں کم از کم ایک مینہ بند کریں اس کو جتنے بھی بڑے لوگ ہیں مثال کے طور پر جو ملک کے سربراہان ہیں یا بننا چاہ رہے ہیں یا اپوزیشن میں ہیں یا سید کے شعبے میں ہیں تعلیم کے شعبے میں ہیں انکر ہیں ان کا پرسنل نبر لوگوں کے پاس نہیں ہوتا بڑا کم ہوتا ان کی پرسنل فیس بک نہیں ہوتی وہ سمجھدار ہیں اس لیے وہ اوپر جاتے ہیں ہم بے وکوف ہو جاتے ہیں اس لیے ہم لگے ہوئے خود ریپلائی بھی کر رہے ہوتے ہیں میسج بھی کر رہے ہیں یہی وہ چیز ہے جس سے اس کے لیے بیسٹ رہی ہوتا ہے کہ انسان اپنا ایک منیجر رکھ لے اگر انسان کا موبائل یوز بہت زیادہ ہے میں نے دیکھے ہمارے سامنے ہمارے دوست بھائی جو ہیں وزیر بنے ہیں سمپل انہوں نے ایک بندے کے ذمہ لگا دے تم میرا فیس بک دیکھو گے تم میرا بٹ سب دیکھو گے بلکل جانتا ہوں اچھا یہ ہمارے بچوں کا ہو گیا اب پاکستان کو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان نے کافی عرصہ جنگ میں گزارا ہے ہمارے شمالی علاقہ جات میں جنگ زیادہ علاقے جو تھے وہاں سے لوگوں کو اب ہم نے دوبارہ عباد کرنا شروع کی ہے اب جو لوگوں کی وہ دوبارہ ہم نے عبادکاری کی ہے وہ جنگ کے مسائل سے گزرتے گزرتے لوگ کیا وہ متاثر ہوئے ہیں ان کی ذہنی اصلاح کیسے ممکن ہے ان کو کیسے معاشرے کا حصہ بنایا جائے وہ جو دماغوں کی گونجوہ سنتے رہے ہیں وہ جو گولیوں کی چھنکار سنتے رہے ہیں ان میں سے ان کو کیسے باہ لائے جائے اور عام شہری بنائے ہم نے دیکھا کہ آج کل کے جنگ زیادہ علاقے ہیں ہمارے شمالی علاقہ جات میں سے وہاں نے دیکھا کہ وہاں کے جو نوجوان ہیں ان میں نفرت کا جذبہ ریاست سے نفرت کا جذبہ بہت زیادہ ہے وہ نفرت کا ازار کھل کے کر رہے ہیں وہ یہ سمجھے ریاست ہماری دشمن ہے اور ہم ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کریں جنزب صاحب بڑا انٹرنیشنل کوششن ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اکثر اکثر ممالک جہاں پہ جنگ چل رہی ہے کہیں بھی چل رہی ہے ہمارے گھر میں چل رہی ہے کسی ملک میں چل رہی ہے اس سے ہم کہتے ہیں وار ہسٹیریا یہ یاد رکھی ہے وار ہسٹیریا ایک انٹرنیشنل ٹاپک ہے اور یہی جو ہماری یونیٹ نیشن ہے وی اچو ہیں یہ ایسے بڑے بڑے ادارے ہیں جو مالک کے ساتھ مل کے جو ہلپ کر رہے ہیں وہ وار ہسٹیریا کوئی کاؤنٹر کر رہے ہیں اس کے اندر آپ یاد رکھیں کہ جو ڈسیبلز ہوتے ہیں جو معذور لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں جب ان کو آپ ڈسپلیس کرتے ہیں ہمارے پاس آئے تھے وزیرستان سے لوگ اپٹ آباد آئے ہمارے پاس پشاور آئے کوہارٹ آئے پنڈی گئے لوگوں نے قرائے زیادہ کر لیے جزالہ جب آیا تو شروع مالصرہ اپٹ آباد میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے قرائے لیے ہی نہیں اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے قرائے چار چار گناہ کر لیے اب دیکھیں کیا یہ ریاست تو چلیں کرے گی کیا ہمارے اندر یہ دیکھیں کرنا چاہیے یہ انسان کے اندر اپنے اخلاقی جگدار ہوتے ہیں یہ بڑے ضروری ہوتے ہیں سو وار ہسٹیریا جو ہوتا ہے وہ ایک نمبر ون ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے نمبر ٹو ان کا سکول کا بچوں کا جو انوائرمنٹ ہوتے ہیں وہ چینج ہو جاتا ہے وہ پشتو بولتے ہیں وہ یہاں پہ ان کو بولنے لگ جاتے ہیں وہ پشتو بولتے ہیں یہاں پہ اردو بولنے لگ اردو نے آتی نہیں ہے کیا ہوتا ہے سکول کی پرفارمنس کم ہو جاتی ہے سمجھ نہیں سکتے انڈرسٹانڈ نہیں کر سکتے سپیسیفک لرننگ ڈسورڈر یعنی کہ وہ لینگویج کی وجہ سے ہوتا ہے یا سمجھ نہیں سکتے سپیسیفک رائٹنگ ڈسورڈر ایسے بچے تھے جو گورنمنٹ سکول سے پرائیوٹ سکول میں ڈالے اور ان کو انگلیش نہیں آتی تھی ان کو پرابلم شروع ہو گیا انہوں نے پھر اس کو ٹھیک نہیں کوش کی پھر ریلیشنشپ اداز اب بچپن میں امہ اور آپ دوست ہیں ہم لوگ کے پانچ سال دوستی کے ہو گئے ہیں چھ سال ہو گئے ہیں مجھے اچانک کوئی اور مدینہ میں مگر بڑا ٹیفکلٹ ہو گا میں پھر وہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی تو ریلیشنشپ ان کا چینج اور پھر جو سوسائٹی تھی وہ ان کو ایزا ٹیبو دیکھتی تھی وہ ان کو ایزا اس طرح دیکھتی تھی کہ ان پہ کہ جس طرح ہم بہت جس طرح آپ فضادہ لاکہوں سے آئے یہ تو ہیں جی ایسے اچھا پھر کیا ہوا پھر ایسے لوگ جو وہاں پہ شادی کرنا چاہتے تھے ایسے لڑکے ایسے لڑکے ہیں ان کو بڑا پرابلم ہوا ان کی منگنیاں ٹوٹ کی جو یہاں پہ آکے انہوں نے منگنیاں کی یا شادی کرنے کی کوشش کی ان کی اوپر ایسے سیلف ایموشنل کوپنگ انتہائی ضروری تھی ہماری آرمی پاکستان آرمی ہز ڈن سو مچ فضاد اگر آپ ان کا وہ ایریہ دیکھیں بھی کنٹورنمنٹس اگر آپ ان کی دیکھیں کرٹ کالجز آپ دیکھیں ہمارے ٹائم میں ہمیں بٹونینز ہیں ہمارے ٹائم پہ گیلین ہم کہتے تھے لورنس کالج والوں کو ایچی سونین ایچی سن والوں کو حسن عبدال کا کالج تھا کوہار تھا اس کردو میں پی ایف کالجز تھے اور لو ٹوپا میں تھے اگر آپ ساؤت ویجن میں جائیں دے ہف ڈن او ونڈر فل جوب اگر آپ وہاں پہ انسٹیوشنز دیکھ لیں وہی سٹینرڈ اف ایڈوکیشن جو آپ کو حسن عبدال میں ایپ ایس میں ایچی سن میں ملتے ہیں آپ کو آرمی ادھر پروائیڈ کرنے کے دے رہی ہیں یہ تو آگے بچے دوسرا بقاعدہ انہوں نے نئی کنسٹرکشن کی ہے آرمی نے آپ کو پتہ ہے کہ جو کینٹ ایریا ہوتا ہے دے ایس مچ مور ایڈوانس تین دے ایریا کیونکہ آرمی اس میں انویسٹ کرتی ہے زمین کی اوپر کرتی ہے پاکس بناتی ہے سو وار ہسٹیریا سے نکلنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی منٹل ہیلتھ کو آپ وہ کوپ کریں آپ اپنی منٹل ہیلتھ کے اندر یہ دیکھیں کہ کیا وہ ڈپریشن تو نہیں ہے ہمارے گھر میں کسی کو کیا کوئی انسومنیاں کا مسئلہ تو نہیں ہے بیسیتے قوم بیسیتے معاشرہ ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے ہمیں ان نوجوانوں کو کیسے قوم ہیدارے میں شامل کریں ہمارا کیا کردار پازیٹیف ہو سکتا ہے کہ ہماری فوج جا کے وہاں پہ جنگ لڑی ہے محاظب ہے اب بیسیتے قوم ہمیں ایک جنگ لڑنی ہے ہم نے ان لوگوں کو یہ بتانا ہے ایک تو انہیں یہ بتانا ہے یہ انہیں باور کرانا ہے کہ یہ جو جنگ لڑی گی ہے یہ آپ کی بقاہ کی جنگ لڑی گی آپ کے گروں پہ دیشت گردوں نے قبضہ کیا تھا ہم نے آپ کو چھڑوا کے دیئے لیکن ظاہری سی بات ہے جن سے گر گیا جن سے ان کا مال چھنا جن سے ان کی اولاد چھنی جن سے ان کی زمینیں چھنی اور جن سے ان کا سکون چھنا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج ہماری مجرم ہے بیسیتے قوم یا بیسیتے فرد بیسیتے معاشرہ میرا کیا کردار ہو سکتا ہے کہ میں وہ جو ہمارے جنگ زدہ علاقوں کے لوگ تھے انہیں قوم ادارے میں شامل کرنے کے لیے ادا کروں سب سے امپورٹن بات یہ جی کہ ہر بندہ تو نہیں سمجھتا ایسا کہ فوج نے ایسا کیا کچھ ہیں جو سمجھتے ہیں تو ان کو کوپ کرنا چاہیے ان کی پاس جانا چاہیے ان کو دل سے لگانا چاہیے آپ کو پتا ہے میں اس طریقے سے جنزیب صاحب ایک پروگرام تھا ہمارا کیٹو ایک چینل ہے ادھر لوکل برادکاسٹ ہوتا ہے انٹرنیشنلی تو میں نے میرا دوست تھا میرے ساتھ ڈی ای ٹی سی میں میرے ساتھ پولیس کی ان کی ڈیو ٹی تھی وہ میرے ساتھ تائینات تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جی فران جگہ پہ تو انہوں نے بچوں کے سامنے میں نے ساہی وال کی انسیڈنٹ تو اس نے مجھے کہا کہ جس وقت ایک خودکش کو یہ پکڑتے ہیں ہمارے پولیس والے تو سب سے آگے ہوتے ہیں ہماری آرمی پولیس یہ شہید ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم انہیں دل سے لگاتے ہیں جس طرح غصے میں ایک بھائی ہے آپ کا آپ کو اس پر غصہ آرہ مار رہے ہو مگر آپ کی ماں اس کو دل سے لگاتی کہ نہیں اس کو نام اسی طریقے سے ایک ایک پی کے کی پولیس تھے اس لیے یہ چیزیں تھیں جس کی بہت سے ان کو کہا گئے کہ پیار نہ بھو بھانے دہشتگردی اس طرح ختم ہوئی ہے کہ یہاں تک کہ انہوں نے بٹن آت میں رکھا ہوتا ہے دہشتگردی بہت پیار سے بڑے اچھے طریقے سے ایک لویبل ایٹموسفیر سے انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کرائی اس طریقے سے ہمارا یہ ہمارا خون ہے ہمارے لوگ ہیں ہمارے مطلب اپنے ہیں اور ان تک ریاست کو انتہائی پیار اور بائزت طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تعلیم ہے وہ نقصان تو ہم پورا نہیں کر سکتے جانزیب صاحب جو کہ انفرچنیٹلی اس جنگ کی وجہ سے دہشتگردوں نے جو کیا مگر اب فیسیلیٹیشن کرنا اس میں صرف گورنمنٹی نہیں اس میں ہم سب کو ہم سب کو کردار دا کرنا چاہیے یہ ناظرین جو بھی زندگوں میں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو آباد کرتی ہیں مہاجرین اور انصار کا قصہ ہمارے سامنے ہے ہمارے احساس ہمارے دین کی ہماری بنیاد ہے ہمیں سوائے حسنہ کا جو بہترین نمونہ ملا اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست مدینہ کا جو مرل ہمارے سامنے پیش کیا اس کا کردار ہمارے سامنے ہے اس کی وہ باقیات ہمارے سامنے ہیں تو ہمیں بھی وہی انصار والا اور مہاجرین والا کردار ادا کرنا چاہیے اپنے باہیوں کے ساتھ انہیں معاشرے کا پورا امن شہری بنانے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا وہ ریاست سے ناراض ہیں وہ گمرائی میں ہیں بچارے وہ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ ریاست میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہمارے بلائی کس طرح کی ہے یہ میں نے اور آپ نے سمجھانا ہے اس لیے انہیں قومی دارے میں لے کیا آنا ہے پاکستان کی بقا ہماری آنیولی نسلوں کی بقا اسی میں ہے آج ہم نے مختلف مسائل پر بات کی اور اس پروگرام کے ذریعے ڈاکستان نے ایک بڑا اہم انکشاف کیا جس کا جواب میں اور ہماری ٹیم بڑے عرصے سے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایران میں بچوں کو سمگل کیوں کیا جاتا ہے اس کا جواب ہمیں ملا ہر کام میں یہ ایک بہت بڑا چوکا دینے والا انکشاف تھا اس پہ ہم انشاءاللہ پھر بعد میں بات کریں گے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے پھر انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت بازاروں کے تب تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی